راتیں تھی چاندنی جو بن پہ تھی بہا کیوں کی پہلوں میں بہتے رہو بلیاں جل گیا گل سے دان لوٹے گیا سال انسو ستر میں اقبال شہزاد کی فلم بازی ریلیز ہوئی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کی کہانی گیت اور موسیقی لا جواب تھی ویسے تو مالا اور مہدی حسن کے گیت بھی بڑے اچھے تھے لیکن ایک ایسا گلوکار بھی تھا جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا روح میں اترنے والی اس آواز نے اہل موسیقی کو مذکور کر گیا جن کا نام تاق حبیب علی محمد اگر فلم بازی کی بات کی جائے تو یہ اداکارہ نشو کی پہلی فلم تھی ان کے ساتھ محمد علی اور ندیم جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا تھا نشو کی خوشبخت ہی تھی کہ پہلی فلم میں انہیں ایسے لیجن اداکاروں کے ساتھ کاسٹ کیا گیا حبیب علی محمد نے اس فلم کے دون اغمات گئے جنہوں نے مغبویت کی نئی تاریخ رقم کی سنگیتکار سحیل رانہ نے بھی اپنے فن کے وہ کمالات دکھائے کہ انہیں جتنی بھی داد دی جائے کم ہے اس کے علاوہ موسیقار بٹا چاریا نے بھی اس فلم کی موسیقی دی فلم کے گیت آشیا جل گیا گلستان لڑ گیا اور راتیں تھی چاندنی جو بند پہ تھی بہار بے پناہ مقبول ہوئے اس فلم کے گیت راز علابادی وحید قریشی اور فیاض حاشمی نے تحریر کیے تھے بلکاروں میں حبیب علی محمد کے علاوہ مالا آئرن پررین احمد روجد اور مہدی احسن بھی شامل تھے مالا کا گئے ہوا یہ گانا تہر وی جاؤ سنم اور مہدی احسن کا یہ گیت دنیا کو اپ کیا سمجھائے بہت پسند کیے گئے لیکن وہ حبیب علی محمد سب پر چاہ گئے کہنا یوں چاہیے کہ جس طرح فلم بازی میں سکرپٹ کے مطابق محمد علی نے جان کی قربانی دے کر بازی جیت لی تھی اسی طرح حبیب علی محمد نے بی گلوکاری کی بازی اپنے نام کر لی حبیب علی محمد سولہ جنور 1921 کو رنگون برما میں موجودہ میانمار میں پیدا ہوئے پلی بیک گئی کے علاوہ وہ غزل گو بھی تھے اور بزنس مین بھی ان کا تعلق قدامت فرست میمن فیملی سے تھا جو بعد از ممبئی شپٹ ہو گئی بچپن میں حبیب علی محمد کو قوالی سننے کا بڑا شوق تھا لیکن پھر انہوں نے نسابی تعلیم کو ترجیح دی انہوں نے 1947 میں امریکہ سے ایم بی اے کیا اور پھر ممبئی میں دز برس تک مقیم رہے اس کے بعد وہ پاکستان آگئے ان کے بائی اشرب تابانی سندھ کے گورنر بھی رہے جوانی میں حبیب علی محمد نے استاد لطافت حسین سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت لی استاد لطافت حسین استاد فیاس خان کے بیٹھے تھے پیلچ کے زمانے میں وہ موسیقی کی تقریبات میں برپور شد شرکت کرتے تھے ان سے 1941 میں حبیب علی محمد کو موسیقی کے ایک مقابلے میں پہلے اینام دیا گیا اس مقابلے میں بارہ سو گلوکاروں نے اسے لیا تھا اور ان میں مکیش چند ماہ تربی شامل دے اس مقابلے میں انہوں نے بہادر شاہ زفر کی غزل لکتا نہیں ہے جی میرا اجلے دیار میں گئی جس پر انہیں پہلے اینام سے نوازا گیا تو ان کی اعتماد میں برپور اضافہ ہو گیا انہوں نے غزل گئی گی میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی امریکہ میں قیام کے دوران ان کا موسیقی سے ناتر ٹوٹ گیا وہ دشت تنہائی کے مسافر بن گئے اور انہیں ممبئی میں منقض ہونے والی موسیقی کی تقریبات شدہ سے یاد آنے لگی انہوں نے بڑی کوشش رکے بعد اپنی آواز میں غزل ہو گا گرام و فول ریکارڈ تیار گیا اور میدان میں آ گئے ریکارڈ کے ایک طرف بہادر شاہ زفر اور دوسری طرف مرزا غالب کی غزل ریکارڈ کی لیکن یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ بہارتی عوام نے ان کی وہ پذیرائی نہیں کی جن کے وہ مستحق تیوریہ ریکارڈ فروخت نہ ہوئے البتہ اصول کی مشہور بہارتی اداکارہ اور ٹریجڈی کوئین مینہ کماری ان کی غزل گائی کی سے بہت متاثر ہوئی اور چونکہ وہ اس وقت ریڈیو سیلون سے وابستہ تھی اس لئے انہوں نے حبیب صاحب کی غزلیں کئی بار ریڈیو سے نشر کی اس سے حبیب علی محمد کے ریکارڈز کی فروخت میں اضافہ ہو اور وہ ایک نامی گرائمی شخصیت بن گئے ان سو سطر میں حبیب علی محمد کو سپیشل نگار ایوارڈ دیا گیا وہ امریکہ میں بھی غزل کی تقریبات میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے حبیب علی محمد نے طویل عمر پائی وہ چار ستمبر دوزار چودہ کو ترینمے برس کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئے انہوں نے موسیقی کے میدان میں اگرچہ اتنا کام نہیں کیا لیکن جتنا کیا وہ لا جواب تھا اہن موسیقی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی انیس سو سنتائلس میں تقسیم ہند کے بعد حبیب علی محمد کا خاندان پاکستان آ گیا اور یہاں ایک سنتی گروپ قائم کیا انہوں نے خاندان کے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دینا شون کی اور جو وقت بچتا تھا وہ غزل اور فیلمی گیتو کیلئے وقف کر دیتے تھے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حبیب صاحب نے موسیقی کو کبھی پیشہ نہیں بنایا پھر بھی انہوں نے میوزک کمپنیوں کے لئے کئی غزلیں گئی اسی کی دہائی میں حبیب علی محمد نے نصار بزمی کی موسیقی میں غزلیں ریکارڈ کی جو آڈیو کیسٹو کی شکل میں سامنے آئی اس کے علاوہ انہیں پاکستانی فیلمی سنت کی طرف سے پلے بیک گائیگی کے لئے پیشکش کی گئی اگرچہ ان کا اس دور میں بہت احترام کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے گائیگی کو مکمل طور پر پیشہ نہیں بنایا انہ کی گائی ہوئی غزلیں بہت مقبول ہوئی اور آج بھی انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے انہوں نے ملنی نغمات بھی گئے اور ان نغمات کو بھی بہت سراہا گیا انیسو تریتر میں فیلم بادل اور بجلی کے لئے ان کے گائی ہوئے گیت آج جانے کی زد نہ کرو نے لازوال شورت حاصل کی آج جانے کی